بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدی دا آج 20 مئی 2014 برو سو موار سعودی عرب کی شام تک کے ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے ورائیکن کو پریس کیجئے گا آج کے نیزو لٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی قیادت کی طرف سے ایرانی صدر کی وفات پر اظہار افسوس خادمی حرمین شفین شاہ سرمان بن عمد عزیز اور ونیہ احیر شداد محمد بن سرمان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے وفات کی موت پر افسوس کا اظہار کیا سعودی پریس اجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے قائم مقام صدر محمد مخبر کو تہذیتی مطوب بھی روانہ کر دیئے ریاض میں ورکشوپ میں لگنے والی آگ پر کابو پانیا کیا محکمہ شہری دفان ریاض نے کہا کہ تو بھی ایک محلے میں واقع ورکشوپ میں لگنے والی آگ پر کابو پانیا کیا ہے سمبک ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفان نے کہا کہ آگ لگنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا محکمہ شہری دفان نے بتایا کہ آگ لگنے کی جو کاروائی ہے وہ ہفتہ اور اسوار کے درمین شب ہوئی جس کی اطلاع ملتے ہی ٹیمیں جگہ پر پہنچ گئی تھی شہری دفان کی ٹیموں نے پہنچتے ہی خطرے کے داہرے کو محدود کیا اور ریکارڈ وقت میں آگ پر کابو پایا شہری دفان نے کہا کہ آتہ حضرت کی رات کے وقت لگنے سے ورکشوپ ملازمین خالی جہاں تھا ورکشوپ جو ہیں اور تاہم جو تفتیش اس سے پتا چلا ہے کہ آگ لگنے کی جو وجہ ہے وہ بڑلی کا خراب نظام تھا ٹریفک خلاوزیوں پر دو سو اکسٹھ موٹسائیکلیں ضبط کرنی گئیں سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاوزیوں پر دو سو اکسٹھ موٹسائیکلوں کو ضبط کیا ہے سبق ویب سائیڈ کے مطابق بارہ مئی سے اٹھارہ مئے تک مختلف شہروں سے موٹسائیکلیں ضبط ہوئی ہیں محکمہ ٹریفک نے کہا سب سے زیادہ موٹسائیکلیں ریاض میں ضبط ہوئی ہیں جن کی تعداد ایک سوڑتیس ہیں محکمہ ٹریفک نے کہا دوسرے نمبر پر مشہر کی ریجن ہے جہاں چھتیس موٹسائیکلیں ضبط ہوئی ہیں مقام کرما میں دس مدینہ منورہ میں گیارہ تبوک میں پانچ اور جدہ میں سات موٹسائیکلیں ضبط ہوئی ہیں محکمہ ٹریفک نے کہا ٹریفک قوانین کی خلاوزی پر موٹسائیکل ضبط ہوگی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابلے واپسی ہیں محکمہ نے موٹسائیکل چلانے والوں کو سکتی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں محکمہ نے کہا جس طرح گاڑیوں پر ٹریفک قوانین لاغو ہوتے ہیں اسی طرح موٹسائیکل جو ہیں ان پر بھی قوانین لاغو ہوتے ہیں گریجویشن کی تقریب سعودی طالب نے متوفی جو ہیں ایساتھی کی تصویر کے ساتھ شریح سعودی عرب کی کنگ خالج یونیورسٹری کے طلبان اگریجویشن جو ہیں اس کی تقریب کے دوران جو اس کی جو دوست تھے ان کا جو متوفی تھا اس کو یاد رکھا اور تقریب میں اس کی تصویر جو ہیں ہاتھوں میں اٹھائے رکھی علی ریویہ نیوز سے بات کرتے ہوئے طالب علم یاسر علی عمر نے بتایا کہ ان کا دوست اور ساتھی خالد کو اچانک دل کا عرضہ لاحق ہو گیا جس نے اس کی جان لے لی انہوں نے بتایا کہ خالج جو ہیں میرا بہت اچھا دوست اور بھائی تھا ہم دونوں ہیں ابہا نرسنگ کالج میں ایک ساتھ میریکل کی ظالیم حاصل کی اس کے بعد کی خالج یونیورسٹری میں ایک ساتھ ہی ہاؤس شاپ شروع کی تھی ملادمت کے دوران معلوم ہوا کہ یونیورسٹری میں ایڈوانس ٹریننگ کورس کے لیے ریجسٹریشن شروع کی گئی ہے جس پر دونوں نے ایک ساتھ ریجسٹریشن کروائی انہوں نے بتایا کہ معمولات زندگی روان تھے کہ اچانک میرے دوست کو دل میں تکلیف محسوس ہوئی اسے ہاؤسپیٹر لے چاہے گیا جہاں پتہ چلا کہ اس کے دل کے ٹیشوز کا مسئلہ ہے ڈاکٹروں نے دل کی پیونکاری تجویز کی تھی مگر اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا سعودی عرب کے تبوک ریجن میں پولیس نے ایک شہری کو عوامی مقام پر ہوای فائرنگ کے الزام میں گرفتار کیا ہے اکبار ٹھونٹی فور کے مطابق سعودی عرب میں جو ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد اس شخص کو پبلک پرانسیوکیشن کے حوالے کیا گیا ہے ہوای فائرنگ سے نہ صرف اس نے اپنی زندگی بلکہ دوسروں کے زندگی بھی خطرے میں ڈالی تھی یاد رہے کہ سعودی قانون کے تحت فائرنگ پر ایک سال قید کی سزا اور پانچ ہزار ریال تک جرمانے کی سزا مقرر ہے ہر سیزن کے دوران جو حفظ قرآن کے ایک ہزار حلقوں کا آغاز مجد حرم و مجد نبی میں دینی امور انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شکھ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے اس سال حج سیزن میں حفظ قرآن کے لیے ایک ہزار حلقے شروع کرنے کی منظوری تھی ہیں ایس پی کے مطابق یہ انیشیٹیو حج سیزن کے لیے دینی امور انتظامیہ کے منصوبوں کے این مطابق ہیں جس کا مقصد قرآن کے اخلاق اور اعتدال پسند پیغام کو عالمی سطح تک پھیلانا ہے مستنظ سعودی اسازہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہیں آزمین حج کے تجربے کو بہتر بنانے کی ان کوشوں میں رہنمائی کرنے کے ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کا کہنا تھا یہ اقدام عالی سعودی قیدت کی قرآن کریم کی تعلیم حفظ تشریح اور تفہیم کو بڑھانے کے عظم کی اکاسی کرتا ہے عمر خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں سعودی خاتون کے عظم اور حوصلے کی کہانی سعودی ارمی سوچل میڈیا پر ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ تعلیم کی اہمیت اور اپنے شوق سے آگاہ کر رہی ہیں الاغبائنی چینل نے چھالی سالہ سعودی ماں کے اس محوصلے کی کہانی پیان کی ہیں سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں پڑھنے کا شوق تھا مگر زندگی کے بیس سال چھے بچوں کی دیکھبال ان کی تعلیم و تربیت اور انہیں بہتر مستقبل فراہم کرنے میں صرف کر دیا جس کے بعد اپنی تعلیم کا سسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اس میں کامیاب رہی تعلیم کے شوق نے مجھے گریجوئیٹ بنا دیا قسیم یونیورسٹری سے بیچلر کی ڈگری لینے پر خوش ہو خاتون کا کہنا تھا عمر جو ہے وہ خوابوں اور مقاصد کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں اگر آپ حمد اور بہادری سے حالات کا مقابلہ کریں تو ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ابتدا میں لوگوں نے میری حوصلہ شکنی بھی کی مگر ان سب باتوں کو نظر انداز کیا اور اب اپنے خواب کی تکمیل میں لگی ہوئی ہو غیر ملکی کارکن اپنے پاسپورٹ کی خود نقل معلومات کروا سکتا ہے یا نہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے جو غیر ملکی ہیں ان کے سپانسر کے ذیمے کارکنوں کے ڈاکومنٹس مکمل لکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں کارکنوں کا اقامہ ان کی سرانہ میڈیکل انشوریس خروج ہوتا یا فائنل ایکزٹ ویزے کا اٹراہ دیگر امور کے انجام دہی بھی شامل ہیں ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات میں کرانے کے لیے دفتر سے رجوع کیا تو اہل کار کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ کے نقل معلومات کے کارکن نہیں قرار سکتا اب معلوم یہ کرنا ہے کہ جب میرا پاسپورٹ ہے تو اس کی انٹری کفیل کیس طرح کروائے گا جبکہ میں نے اپنی اہلیا کی پاسپورٹ کے نقل معلومات خود کی تھی اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ گھر ملکی کارکن کی قانونی ڈاکومنٹ اور اس کے تمام معاملات قانون کے مطابق سپانسر یعنی کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے سپانسر اپنے اپشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے کارکن کے پاسپورٹ کے انٹری جوازات کے سسٹم میں کڑا سکتا ہے اس کے لئے جوازات کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے قانون کے مطابق قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن جوازات کے حوالے سے اپنے معاملہ نمٹانے کے لئے ڈریکٹ رجوع نہیں کر سکتے بلکہ ایسے تمام کاموں کے لئے کارکن کا کفیل یا اس کا مندوب اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیر کفارت غیر ملکیوں کے قانونی جو معاملات ہیں اس کو مکمل کریں خیال رہے وہ غیر ملکی جو اپنے فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے اقاموں کی تجدید یا دیگر معاملات کے انجام دہی کے لئے جوازات سے رجوع کر سکتے ہیں جہاں تا غیر ملکیوں کے فیملی کے نئے پاسپورٹ کے انٹری جوازات کے سسٹم میں کنانے کا سوال ہے تو اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کیونکہ غیر ملکی کارکون اپنی فیملی کا کفیل ہوتا ہے اس لئے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیملی کے اقامہ یا دیگر معاملات کے انجام دہی کیلئے جوازات کے دفتر سے یا اپنے اپشر اکاؤنٹ سے ڈریکٹ کر سکے یاد رہے جوازات کے سسٹم میں اپشر کے ذریعے کچھ کام جو آٹومیٹک طریقے سے مکمل نہیں ہوتے ان کے لئے انسانی مداخلہ درکار ہوتی ہے اس کے لئے اپشر اکاؤنٹ پر تواصل کی سہولت فرہم کی جاتی ہے تواصل کے مہنی رابطے کے ہیں اس سرویس کے ذریعے وہ کام جنہیں مکمل کروانے کے لئے انسانی مداخلہ درکار ہوتی ہے تواصل کے ذریعے کرائے جاتے ہیں اس کے لئے لازمی ہے کہ درست طریقے پر عمل کیا جائے جیسے کہ جو ہیں پاسپورٹ کے نقل مرمات کروانے کے لئے تمام پاسپورٹ کے ساتھ اکامہ کی کوپی کی ایک ہی پی ڈی اپ فائل بنا کر اس میں اپلوڈ کی جائے فائل کو بار بار اپلوڈ اس میں نہ کیا جائے اور تمام جو ڈاکومنٹ ہیں ایک ہی اس کی جو فائل بنائی جائے اور اس کو وہاں پر اپلوڈ کیا جائے بار بار یا زیادہ فائل اپلوڈ کرنے پر سسٹم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے یہ تمہارا اب تک نیوز بلیٹنا نامزید ہو رہا ہے ہم خبروں کے لئے ہمارا جو ہوں وہ شام بارہ بجے کا نیوز بلیٹنا دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت رہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بلئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لگئے گا السلام علیکم